بس چوبیس گھنٹے کا انتظار اور پھر کل صبح سے دیش کے سب سے بڑے چناف کے ووٹوں کی گنتی شروع ہو جائے گی چار جون کو پتا چل جائے گا کہ انڈیا گڑ بندن جیت کی عبارت لکھنے والا یا پھر ایک بار پھر سے بی جے پی کے ہاتھ لگے گی بازی جس پیسلی پار پوری دیش کی یہ نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں اس کے انتظار میں لوگوں کے لیے ایک ایک سیکنڈ کاٹنا بھاری پڑ رہا ہے نیتا ہو پارٹی ہو کارکرتا ہو سپورٹرز ہو سب کو ٹھیک سے نیند نہیں آ رہی ہے اور رام جنتہ کے بھی یہی حال ہے مناغشی وہ بھی جلد سے جلد جارنا چاہتی ہے کہ ان کا کینڈیڈیٹ جیتا ہے یا پھر نہیں دیکھیں یہ بیچینی تو نتیجوں کے بعد ختم ہو جائے گی لیکن اور بھی کئی کارن ہیں جس کی وجہ سے لوگ پوری نیند نہیں لے پاتے رات رات بھر بستر پر کروٹے بدلتے رہتے ہیں نیند نہیں آنے کی اس پریشانی کو انسومنیا کہا جاتا ہے خراب کھانپان بگڑا ہوا لائف اسٹائل اس کی سب سے بڑی وجہ ہے اپنے دیش کی اگر بات کی جائے تو 20 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ انیدرہ کے شکار موجودہ وقت میں ہے حسین چین اور یوروپ میں بھی اس بیماری کا اثر سب سے زیادہ ہے اور آج کل ہائی انسومنیا کی بڑی وجہ بن رہا ہے وجہ چاہے جو بھی ہو ضرورت ہے اس پریشانی کو جل سے جلد دور کیا جائے کیونکہ کم نیند لینا اپنے آپ میں کافی زیادہ خطرناک ہے بلکل پوجہ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے اگر پروپر سلیپ نہ لے تو موٹاپا تھکان کمزوری چرچڑاپن ڈائیبیٹیز ہارٹ پروبلم کے ساتھ ایمیونٹی بھی کمزور ہو جاتی ہے اور اب سوال یہ بھی ہے کہ اتنی ساری بیماریاں گلے نہ پڑیں اس کے لیے ضروری ہے کہ سکون بھری نیند آئے تو کیسے آئے حسین دیکھیں بیماری اور بیماری کی وجہ بتانا ہمارا کام ہے لیکن سولیوشن تو سوامی رام دیو بھی بتائیں گے جو آج اندرہ کی اس پریشانی سے دیش کے بیس کروڑ لوگوں کو نجات دلائیں گے سوامی جی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں سوامی جی بہت بہت سواغت ہے آپ کا آج جن لوگوں کی نیند خراب ہو گئی ہے ان کی نیند انہیں واپس روٹ آنی ہے پرنام سوامی جی اپنے بیس کروڑ کم سنکھا بتائی ہے لبے سے نیند پتشت روگوں کو اچھی نیند نہیں آتی ہے پورے تھکاتے نہیں اپنے آپ کو کم سے کم یہ دو یوگیز یوگین کے ابھیانس کریں کم سے کم دو سورے نمسکار کیا بھیانس کریں پھر دس سورے نمسکار دس دنڈ دس بیٹھا کیسے لگائیں تو اپنے آپ کو تھکائیں اور بھرپور نیند پائیں ایک طریقہ دوسرا چنتہ نہ کریں چنتہ نہ کریں راج نیتی میں کسی کے ہارنے اور جیتنے کے اچھا کوئی ہار رہا ہے کوئی گھیترہ اور نیند لوگوں کے اڑھی گئی ہے تو دیکھو نیند اچھی آئے اس کے لئے شیرو دھارا نیند اچھی آئے اس کے لئے بادام روگن کا نسیہ نیند اچھی آئے اس کے لئے جلنے تی سوٹر لیتی سیر پر بادام روگن کی اور وجن کوکوناٹ ویل کی یا گائے کے گھی کی مساج آج یہ ساری تھرے آپ یہاں بھی کل تو ہم کونکریٹ کے جنگل میں آپ کے پڑوس میں ہی تھے نوئے ڈامیں آج ہم یوگ آئروید صدیشی اور سناتن دھرم کے اپنے رشی پرمپرا کے پرمپاگر چکتساؤں کے سب سے بڑے کندر پتندری بہنس کے اس پتندری اچھا سوامی جی نیند والی پریشانی اتنی بڑی ہو جائے گی اس کا اندازہ نہیں تھا کیونکہ بہت پہلے فلموں کے بہت بڑے ستارے ہیں وہ بہت 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 ستارے ہیں پہلے بہت زور زور سے آواز دے رہے تھے مجھے نین نہ آئے مجھے نین نہ آئے تو دوسری طرف سے آواز آتی تھی مجھے چین نہ آئے لیکن وجہ کچھ بھی رہی ہو لیکن وہ آکڑا بڑھ کر کے بیس کروڑ سے زیادہ ہوگیا آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم کم بتا رہے ہیں چونکہ یہ ریکارڈڈ ہے بہرحال وجہ جو بھی ہو نیند کی پریشانی جس کسی کو بھی ہے وہ پریشانی آج ضرور دور ہوگی اور اسٹڈیز سوامی جی کہتی ہے کہ دیش کے بیس کروڑ سے زیادہ لوگوں کو نیند سے جوڑی پریشانی ہے حالانکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آنکلہ اس سے زیادہ ہے آخر دیش کے لوگوں کو نیند کیوں نہیں آ رہی ہے اس کی ایک وجہ تو سب سے پہلے بتائیے اور آخر ساری رات بستر پر کروٹیں کیوں بدلنی پڑتی ہیں تو واربنگ سیشن کے ساتھ ساتھ ذرا نیند نہیں آنے کی وجہیں اور اس کے سلوشن کے بارے میں بھی سمجھاتے چلیے اوہ گانا ہے نا کروٹیں بدلتے رہے ساری رات ہم ہم نہیں بدلتے رہتے ہیں ہم اچھے فینین لیتے ہیں لیکن فوامی جی جو بدلتے رہتے ہیں ان کے لیے بتائیں ایک تو تھکاتے نہیں اپنے آپ کو پوری طرح سے تھکایا کریں کم کھایا کریں لوگ بہت زیادہ کھاتے ہیں تو اسے سے بھوکے پیٹ نیند نہیں آئیں دیکھو ہم تو اپاس میں بھی رہتے ہیں تو خوب چھکر کے نیند آتی ہے اور لوگ زیادہ کھا لیتے ہیں زیادہ کھانے سے بھی نیند کم آتی ہے کھانے میں کیا کھائیں کھانے میں پیاج کا شیون جرور کریں جن کو نیند کم آتی ہے جو پیاج نہیں کھاتے لہسوں نہیں کھاتے وہ پوست دانا اور یہ مکھانا اس کی کھیر کھایا کریں وہ درکشا سو پیا کریں اور یہ دو عبیات ویرور کیا کریں انولوم ویلوم سب ہمارے بالک کر رہے ہیں یہاں پر اور یہ دھوم نشے بھی بڑا جبردکتا ہے جس میں مولٹھی ہے برہمی ہے سنگ پوستی ہے اس کا دھوم نشے بھی دیتے ہیں یہ دھوم نشے بھی بڑا جوردار ہے اور ایک بار سبس وقت ایسے اپنے آپ کو تھاکائے کریں مششدن پارشدن ہنمان دنڈ یہ ہنمان دنڈ ہے پھر یہ پارشدن یہ تو روز کی ہماری دنچریہ کا حصہ ہو گیا ہے ایک بار ہم یہ پاوری یوگا کا سیسر کروا کر کے لوگوں کو جرور ایک بار تھکاتے اور جو اتنا نہ کر سکیں تو اتنا تو جرور کریں چلو سوامی جی یہ تھکانے والا کارکر تو بڑا ضروری ہے اور اسی لئے روزانہ آپ سب سے پہلے یہی کرتے ہیں کہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں ابھیاز کر لیں لیکن سوامی جی صرف تھکان ہو جانے سے کیا نیند آ جائے گی کیا کچھ اور وجہ ہیں جس کے وجہ سے نیند نہیں آتی اب دیکھیں چناف کے نتیجوں کے انتظار میں کچھ لوگوں کی نیند اڑ گئی ہے چنٹا تناو بھے بھرم بھرانتی آشنکائیں اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے اپنے بارے میں کم دوسروں کے بارے میں زیادہ سوچنا ابھی راہول گاندی جی کی اکھلے سی آدو جی کی ممتہ بہنر جی کی عدید پوار جی کی شرط پوار جی کی جگن ریڈی جی کی کیسی آر کی کتنے سیٹے آئیں گی میں اس کے بارے میں کیوں پگلا رہے ہوں آپ جو ہے اپنے بارے میں سوچو دوسروں کے گھر میں دوسروں کے جیون میں جو نگائیں گار کر کے رکھتے ہیں وہ بھی پریشان رہتے ہیں اسے لئے آتما وارے درشتبے شوطبے ٹھیک ہے کچھ سارجنک ہمارے کرتبے ہیں اس کے لئے راشتی کرتبے ہیں سمیدھانی لوگتانترک کرتبے ہیں ووٹنگ کر دی پھر جو جیتے جو ہارے جو ہارے جو ہارنے تو سمیدھانی ریلیز کیسے کیا جائے ابھیاس کیا جائے اور کیا کیا جا سکتا ہے جس سے یہ پریشر ریلیز رہے اور سکون والی نیندہ کریں ایک بھو جنگ آسن جنگ آسن کا ابھیاس بتا دیا دس بیس بار سے لے کر کے سو بار یہ کرنا اور یہ جو الگ الگ پرکار کا جو پریشر ہے پھر اس دماغ کے اندر اتیج نہ بڑھتی ہے اس کو شانت کرنے کے لیے ایک تو اونکار دھیان گائتری مہم بھرتنجے کا دھیان رام کا دھیان کرشنا حنمان جی شیو جی کا دھیان اس کے لیے اونکار منتر نمو کار منتر اوم نمو حان تان اوم نمو سدھان اوم نمو آری آر اوم نمو عوض اوم نمو لو سب ویس خدا اللہ 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 بھگوان واہ گرو اکال پرک بھگوان میں شدھا رکھو بھگوان کی کنفل ویو سا نیائی ویو سا میں ویش 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 اور اپنا کام پون بیوی پون بھکتی پون پرش پرش کی پرک ساتھ کرو پھر یہ چین سی نیند سونے کا منتر ہے چین کی نیند سونے کا منتر ہے کرمن نی نیدھت اپساہ سمن ویتا سدھ سدھ نیر بھکار کرتا ساتھ کو چیتے یوگ ستھ کر کرمان سنگم تک آدھن سدھ سدھ سمو بھتوا سمت تم یوگ چیتے بھگوان پر ویش سمت کا بھاو یہ سٹریس کو پریش کو ریلیز کرنے کا بڑا منتر ہے دھیان مت کو خدا سے تیری مسکلی بڑی اپنے مسکلوں سے کہ دو میرا خدا بڑا ہے میرا رام میرا میرا ہنوان میرا گھنشام بڑا ہے میرے ساتھ میں کھڑا ہے تو ایسے جو اس بھاو چیتنا میں رہیں گے اور بیچ بیچ میں جو سریر کے اندر من کے اندر ٹاکسنس اوکسیڈنس وکار بڑھ جاتے اس کے لئے سیرو دھارا نسی ابھیان سیرا بھیان رات کو سوتی سم پاد بھیان جل نیتی سو نیتی پنچ کر مسال میں ایک بار کر لینا چاہیے اس کے لئے پتنجلی ویلنیس یو گرام نیرام آج سب کی نید اتنی اچھی آئے گی اور یہ انیدرا ایسے بھاگ جائے گی اور اس کے لئے بھو جنگ آسن کے ساتھ مرکٹ آسن بھی ضرور یہ دیکھو برید اور نروس سسٹم کو ریلاکس کرنے کے لئے بھو جنگ آسن مرکٹ آسن بیش اور جو سیر ساتھ سرو سروانگ آسن کرتے ان کو وہ بھی کروائیں گے تو یہ تو مین پیکیز وہ وشیش پریشتیوں میں ہی دیتے جیت میداؤ تیسے دم ریلاکس ہو جاتے پرس پر اتینت پی کی پوروک رہے جو پون پورش کی بہت بڑی پریبھا شاہرہو میرے بھائی حسین پون پریش پورش کی پرک 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 اسمیں اسمتوش نہیں اور اپرابت کی اچھا نہیں یہ جو ایسے تو سنتے رہتے لوگ وقت سے پہلے سمیہ سے پہلے قسمت سے زیادہ کسی کو نہیں ملتا ہے ایک ایشور یہ کرم فل نیائی ویوستہ ہے ایک بھگوان کا ویدھان ہے ایک اس خدا کا نظام ہے تو اس پر وشوح بہت اچھی بات سوامی جی فورمولا ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا لیکن لوگ بھولے بیٹھے ہیں اور روزانہ آپ لوگوں کو یاد دلا رہے ہیں یہ بھی بہت اچھی بات ہے اس کے آگے کے لائنے ہم سب جانتے ہی ہیں بہرحال سوامی جی دیکھ سلیپ ڈس آرڈرز کی وجہ سے نین نہیں جب آتی تو پھر میٹابولزم خراب ہونے لگتا ہے اب جب میٹابولزم بگرتا ہے تو وزن بڑھنے لگتا ہے تو سوامی جی ڈائیجیشن ٹھیک رکھا جائے اور ویٹ بھی کنٹرول میں رہے اس کے لئے بھی اب بھی عبیاس کروا دیجائے دیکھو ہمارا تو ویٹ سوپر کنٹرول میں ہے یہ لفظ دیکھو اردہ لہاسن ایسی کورا ساس لینا پورا چھوٹنا پھر پاد ورستہ جو دونوں سے نے کر سکے ایک ایسے کرنے ایک ایسے اردہ لہاسن پاد ورستہ ایسے پوری گولا ایمی گھومانا ایسے اور پھر کھالی پیت گو دن ارک می دوہر ویٹ گو اشوگندہ کے پتے اور ترپلا کا پانی سبوڑ کر کے نیمو پانی گرم پانی اور دن بھر گرم پانی پیئے تھوڑا گنگونا پانی پیئے نورمال پانی میں تھوڑا نیمو لے لیں ناریل کا پانی پیئے دیکھو میں پانچ پانی بتا رہا ہوں نیمو پانی ناریل کا پانی واتر میلن کا پانی ہوتا ہے اس میں زیادہ اڑنگا نہیں ہوتا کبھار پھر واتر میلن کا پانی لوکی کا پانی لوکی کا دوسر یہ پانی پانی پیئے میں نے کبھی واتر میلن پی لیا کبھی لیمن پی لیا لیمن واتر میلن اور کوکنٹ اویل اور جو ہے پانی پل جوس لوکی کا جوس یہ پانی پانی پیئے اور ایک ایک دن میں دو دو کلو ہم لوگوں کا ویٹ گھٹا دیتے یا بیاس کرے اور اناج نمک میٹھا تھوڑی دن کلیے بند کر دی نا یہ دھرتی پر رہے گی کھانا پینے جینا یہی ہے سب کل تارہ سنسار یہی رہے گا اپنے آپ کو تھوڑی دن سمار لو میں رفائی تو یہ کھانے پینے میں آدمی کھانے کو نہیں کھا رہا میں نے ایک دن کہا تھا کھانا ہم کو کھا رہا ہے ہم نمک میٹھا نمک میٹھا ہم کو کھا رہا ہے دیتی شوگر موٹا پا ہوا جا رہا ہے ہم وقت کو نہیں ہم سمیہ کو نہیں کٹ رہے سمیہ ہم کو کٹ رہا ہے ہم بھوگوں کو نہیں بھوگ رہے بھوگا نہ بھوگتا وہی بھوگتا تپو نہ تپتم وہی میں تپتا کارون یا تا وہی میں یا تا ترشنا نہ جیرنا وہی میں جیرنا ہائے رہے ترشنا تو نہ بھٹی تو نہ بھٹی وہی مر کیا بھٹی لمبے لمبے شوار تو یہ پانچ ابھیاس تو کر لیں گے نا پھر میٹھا ورنجم ایک دم فٹ رہے گا رہی بات ڈائیزیشن کی ڈائیزیشن گڑ بڑ ہونے سے بھی نیند نہیں آتی بہت گیس ایسی جیتی رہتی ہے پیٹ خراب رہتا ہے تو منڈوک آسن کرے یوگ مدرہ آسن کرے پابن مکتہ آسن کرے پابن مکتہ آسن لیٹ کر کے بیٹھ کر کے منڈوک آسن یہ تو سبھی کرنے سے سیرش آسن کرنے سے تو نیند بھی اچھی آتی ہے اور منڈوک آسن پابن مکتہ آسن یہ سیرش آسن ازمیدرا کے لیے بھی بہت جبردست ہے جو یہ نہیں کر سکتی ہے وہ نلوم نلوم کرنے ایک دو منٹ سے شروع کر کے سوڑا لمبا کرنا پڑے گا مستشک میں جب دے اورزا کا سنچار ہوگا اینرڈی کا ایمبیلنس اینرڈی کا ڈسٹریکشن اینرڈی کا آسن تولن یہ الگ الگ پرکار سے گڑھڑی جو چل رہی ہے وہ ہماری جو بائیلوجیکل اینرڈی ہے وہ گڑھڑ ہو جاتے اسی کو وات پتہ کپ پردوس مکتے تو پتہ بڑھ جاتا ہے تو بھی نیند اڑ جاتی ہے پتہ بڑھ جاتا ہے تو بھی نیند اچھی نہیں آتی پھر تو سنورنگ شریف اپنیاں پھر وہ مشین لگا کے سونا پڑتا ہے اس کیلئے نسے بھی کریں اجائی بھی کریں سنگھاسن بھی کریں اور وات بڑھ جاتا ہے تو بھی نیند نہیں آتی اس کیلئے ایٹی ایم کی سبجی الویرہ گلوی پاریزات نرگونڈی ہار شنگار کا سہجنے کا رس پلاتے ہیں سوامی چی سوری ان کی اوپر ہاوی رہتے جبکہ نیند انہوں نے اگر آرز کے حساب سے دیکھا جائے تو پوری لی ہوتی ہے پر وہ نیند جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی تو سبج سے لے کر شام تک انرجی شریر میں برقرار رہے اس کیلئے کیا کرنا چاہیے جو دیکھو تینٹ رہ کے نیند ہوتی ہے ایک تام سکھ جو داروازی پی کر کے نشہ کر کے سوتے ہیں ایک راج سکھ جو راج کو رنگریلیاں اڑاتے ہیں اور پتہ نہیں پہلے تو اب جو بھجن کیا گیت ہمکہ تو خطہ رہی اس کو بھجن گیت سنگیت کیا کہتے میو جی جو بھی گا رہے تھے ابھی حسین بھائی راج سکھ نیند اور ساتھوک ندرہ اس میں بھی ایک ٹوٹ ٹوٹ کے نیند آتی ہے سوپن والی ندرہ ایک گاڑھ ندرہ ایک ہوتی ہے سوسوپتی تو ہاں آتما اپنے سروپ میں پرتشت ہو جائے رات کو سوتے سمجھ اس کو گاڑھ ندرہ کہیں سوسوپتی کہیں اپنے سروپ میں پرتشتہ کہیں اور جاگتے سمجھ ہم اپنی نجتہ سے نیچے نہ آئیں یہ سبت میں بار بار کہتا رہتا ہوں گاؤں کی بھاستہ میں بھائی اپنا آپا مت خو مہاتما بودھ کی بھاستہ میں اپوا دیپو بھوا سانسکرت بھاستہ میں آتما دیپو بھوا آتما جوتی سبھی کی جگی ہی رہے آتما کی جوتی آتما کا جو آلوت پرکاش ہے نا آنانت جیان آنانت سمبیدنا آنانت آشوگندہ شتاور سب کے لئے اچھے ہیں آشوگندہ شتاور سفید موسید وہ ہر گھر میں ہونی چاہیے ہیں باور ٹونکس کے نام پر لوگ تمام ترہ کی کیجے کھاتے ہیں سبھے آشوگندہ جو ہے یہ بہت گرمی ہے تو امریت رسائن اور اس آگے گرمی کے لئے ہم نے کتنے اپائے بتائیں نیمو پانی ناریل پانی وارٹر میلن سب اس میں یہ امریت رسائن بڑا چاپ رتاستا ہے اور ٹونک بھی ہے کاکت بھی ملے گی اور ٹھنڈک بھی ملے گی تو جو کا چنے کا ستو اور وہ بھی پیاج کے ساتھ تو اتنی زیادہ نیند آتی ہے کئی زیادہ نیند نہ آ جائے پھر دکھانا پڑے ہلانا پڑے تو یو کریں آئر وید کا پریوک کریں چھوٹی چھوٹی جو آج باتیں بتا رہے ہیں اور اپنے من کو نیانتریت رکھنے کے لیے اپنے من کو تھوڑا سمجھائیں منمانی نہ کریں گرو گرنث گوویند کی مانے اپنے بڑوں کی بات مانے جو جیدون کے لیے صحیح باتیں ہیں رائٹ اور روگ کے نام پر بہت فائٹ ہوتی ہے لیکن ہمیں کو پتہ ہے لائت میں کیا انوانٹیڈ ہے کیا وانٹیڈ ہے کیا وانچت اوانچت ہے کیا اچھا برا ہے کیا پتھیا پتھیا ہے کیا ہمارے لئے ویدھی اور نشید ہے do's and don't تو اپلائی do's and deny don't ویدھی نشید کا ٹھیک سے دیان رکھیں گے یہی پاپ پنے دھرما دھرما شبہ شبہ کرتبیا کرتبیا ہے تو جو بری چیزوں سے ہمیشہ توبہ کر کے رکھتے ہیں اور اچھی چیزوں کو کرنے سے کبھی نہیں دگتے ہیں تو ان کے زندگی میں نہ اندرہ ہوگی نہ کوئی انشتتہ ہوگی ان کے زیون میں بہت سکون ہوتا ہے بہت شانتی ہوتی ہے بس سکون چاہیے تو سب کو لیکن صحیح غلط میں سے صحیح کو چن کر اس کے راستے پر چلنا سب کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ ساری پریشانیاں بنی ہیں بہرحال سوامی جی دیکھیں انسومنیا کا جو برا اثر ہے وہ پینکریاس پر سب سے زیادہ پڑتا ہے اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسولن جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے پھر ڈیابیٹیز کا خطرہ تو سوامی جی شگر کی بیماری نہ ہو اس کے لئے بھی پانچ ابھیاز کروا دیجئے شگر کی بیماری نہ ہو اس کے لئے دو ابھیاز تو لیٹ کر کے ایک تو پہون مکتاز ہے تھوڑا لمبا کا نکہ یہ پیس کے لئے ڈائیزیشن کے لئے ڈیور کے لئے ڈیور کے لئے ڈلی کے لئے ہاتھوں کے لئے گیس کبز ایسی دیسلی کے لئے پائل سرسلی کیلئے یہاں انفرٹلیٹی کے لئے بھی اچھا ہے یہ پوری بائیولوجیکل ایمبالنس کو بھی ٹھیک کرنے کے لئے اور ایک جنرل ہیلتھ این فٹنس کے لئے بھی بہت اچھا ہے یہ پینکریاز کے دین جنرلیٹ ویسلس کو ریپیر اور ریجیونیٹ کر کے پینکریاز پورا جوز انسرین آدھی ٹھیک سے بنے گا پہون مکتازن اکتان پہدازن دو تو اوش سے ہی کریں جن کے اندر فلیکسبلیٹی ہو پھر حلاشن بھی کریں یہ کم سے کم دو تین آسن یہ لیٹ کر کے اور بیٹھ کر کے وکراشن بہت ایجی ہے سب کر پاتے ہیں بھاری بھرکم بھی کر پائیں گے دوبلے پتلے بھی کر پائیں گے یہ اور ایک پھر یہ وچراشن اور کھیرا کریلا ٹمٹر کا دوسر آولا الویرہ کھیرا کریلا ٹمٹر آولا الویرہ جلوئی صدا باہر چرائتہ کٹکی گھنمار ویجی سار میتھی کا پانی پی لیں یہ سب پینے کے لیے بولا اور میتھی انکوریت کھا لیں اب مدناشنی مدھوگریٹ اور پینکیاج مسلوزن ہونے پر پینکوگریٹ ساتھ میں لے لیا یہ کھانے پینے کا پریوک کیا تو پینکیاج کے ڈی جنرنیٹ وی بیٹا سے ریپیئر اور ری جنرنیٹ ہو جاتے ہیں یہ بڑی بات ہے ڈیابیٹیز کے پیسے نون ڈیابیٹیز ہو جاتے ہیں اور ڈیابیٹیز نیروپیتی ریٹینوپیتی نیپروپیتی سے بھی بچ جائیں گے یوگ آئر ویت کا یہی ویششلہ بینے تو ڈیابیٹیز اور ڈیابیٹیز کی کمپلیکیشن ڈرکس ڈرکس کے ایڈورس ایفیکس سے زندگی پوری تباہ ہو جاتے ہیں بہت بڑا حال ہوتا ہے پھر بھی کسی کو ڈیابیٹیز کے کارن سے نیپروپیتی ہو تو رینوگریٹ اور ریٹینوپیتی ہو تو آئیگریٹ اور نیروپیتی ہو تو نیروگریٹ یہ تین اوشدیا بھی اور بتا دیتے ہیں اور صبح صبح ایمنوگریٹ کوئی کمجوری نہیں آئی کہ ڈیابیٹیز والے کو بھی رویسے بھی کسی کو دیتے ہیں ایک بار تو ایمنیٹی پر لوگوں نے بہت دیان دیا کورونا کے بات پھر وہی دھاکے تین پاس ایک بار تو خوب یوگ کیا پھر لوگوں نے چھوڑیا یاداشت بہت بہت تمزور ہوتی ہے تو اب ایک بہت بہنو یوگ چھوڑنا یوگ ہماری دل سریع ہے چلو بہت اچھے سے کر رہے ہیں سب اچھے تو انہی کتنا بہت دن کم کر لیا بابو چار کلو بیٹ کم ہو گیا بڑی خوش ہے پورا ہی کم ہو جائے گا بیٹا آج جیسے اپائے بتائے نا پانچ ترے کا پانی پینا جی میری بہن میں ناکسی جی سوامی چی نیند پوری نہیں آنے پر ہائپرٹینشن کی پریشانی شروع ہوتی ہے اور پھر دھیرے دھیرے ہائپرٹینشن کی بیماری ہاج کی پروبلمز کو ساتھ لے کر آنے لگتی ہے دل پر خطرہ مندر آنے لگتا ہے تو اول تو بی پی نہ بڑھے اور دل مفبوط رہے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے کیونکہ بی پی چاہے سیسٹولیک ہو چاہے ڈیسٹولیک مردہ ہائی جائے یا لو ہو جائے دونوں ہی بڑا خطرناک ہے یہ دو آبھہ ہوجی کرنے چاہیے بھوچنگ آسن مرکٹ آسن پہلے ہم بتا چکے ہیں شیطلی شیط کاری یہ ہائپرٹینشن کے لیے مکتاوٹی بھی بھیگریٹ لوکی کا جوز کو اپنے کی بھائی شروع دھارا اس میں جبردہ سلاک کرتی ہے میڈیٹیشن اونکار گھائیتری دھیان شیطری شیطکاری پرنہ ہے یہ ایسے ہیں اور یہ ایسے ہیں پھر یہ نولوم بلوم لمبا کرے رہامری ادگیت لمبا کرے اونکار دھیان کرے شاشو پر دھیان گناتیت بھاواتیت دھیان درشترہ دھیان ساکشی بھاو سے درشترہ بھاو سے شاشو کو دیکھتے ہوئے اپنے صورت میں پرسیشت ہو جانے ساکشی بھاو درشترہ بھاو درشترہ دھیان اسی کو ہی پرتیپرساو دھیان اسی کو گناتیت بھاواتیت دھیان بپشنیا پریکشا دھیان کہتے ہیں جینبورت درشن میں تو ایسے انولوم ملوم بلوم بھرامری ادگیت پوشدہ جی اور کرتکا جی کن لیں گے شتکا جی یہ پوائنٹ دبانے سے ایک دم سے بی پی نورمل ہوتا ہے شیطور ہوتا ہے ہم اٹھے کے اور چٹلے انگلی کے انامکہ کے ٹوپ پر دپائیں میدہوٹی نیدرہ کے لیے مکتہوٹی بی پی گریٹ بی پی کے لیے اور جہاں پھر بھی کسی کو زیادہ ہی بلڈ پریشر رہتا ہے تو پھر تھوڑے دن نمک بند کر دے تھوڑے دن چین ہی بند کر دے تھوڑا لوکی سلاد ویجٹیبال پھر تھوڑا لوکی اور بی بھوکر کے تھوڑا درائی فروٹ یہ ایک دو سکتہ ہی ڈیئٹ لے پھر بی پی سائی روپ سے ٹھیک رہے گا ہم انٹیگریٹیڈ ہولیسٹیک ٹولیشن بتاتے ہیں ٹارگیٹیڈ انٹیگریٹیڈ سیمٹومیٹیک اور سسٹمیک دونوں طرح کا اپچار بتاتے ہیں بی پی کسی بھی کاڑ سے نورمل تک ہارٹ کی پروبلم ہے تو اس کے لئے یہ ابھیاس کریں پہلے ہی بتا چکے یہ ابھیاس کریں اور پرنائیم زیادہ کریں کھالی پیٹ کارڈیوگریٹ کھانے کے بعد ہردیامریت ارجون آریشت ارجون کی چھالی ارجون گھنوٹی کا سیون کریں بہت لوگوں کو آج ہارٹ کی پروبلم ہوئی اور کورونا کے بعد ہارٹ کی پروبلم جیسے ہم نے کئی بار سو بھی کیا کورونا کے بعد وات روک زیادہ بڑھ گئے ریسپریٹی سسٹم کی پروبلم ایمیریٹی سے ڈیلیٹری پروبلم ایسی لی ایم ایس ایم ایم ایس پارکنس سے ڈیجیز زیادہ بڑھ گئے تو اس کے لئے انولوم ملوم زیادہ کریں سی ایس آسن سب نہیں کر پاتے کوئی بات نہیں کٹھین آسن بھی سب نہیں کر پاتے کوئی بات نہیں تو یہ انولوم ملوم تو سب کر پاتے ہم نے تو گائیت سے منترہ سے دھیان کر آیا سی ایلیگینس کا پارکنسوس ٹھیک ہو گیا یہ بڑی بات ہے اور ساتھ بھی بھی نیوروگریٹ ایمیریٹ میدہ میموری اومیگا کا سیون کر لیا تو یہاں پر رکھے ہیں یہ اوشہ دیا بڑی زبردست ہے اور انیدرا کے لئے تو انیدرا کے لئے بھوک اچھی لگے گی نیل اچھی آئے گی کھون بھی بڑھے گا کمجوری بھی نہیں رہے گی تراخشہ سو اور دارو پیری کے حدود بھی چھوٹ جائے گی کتنے بڑے بڑے سفادھان ہیں سوامجی دیکھیں لوگوں نے لوگوں نے سوامی جی اپنے کام کاج اور بھاگ دور والی زندگی میں اپنے کھانے کی تھالی کو جو ہے بہت لیسٹ پر رکھا ہوا ہے مطلب جب جی چاہا کچھ تھوڑا بہت کھالیا اور اپنا کام چل رہا اس طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں تو بیلنس ڈائٹ کا ہونا بڑا ضروری ہے ایک اچھی سی تھالی سامنے ہو صحیح وقت پر ہو اس کا ہونا بڑا ضروری کیونکہ جو لوگ بھی انیدرا سے پریشان ہیں انسومنیا سے جوج رہے ان کی ڈائٹ ان کو بہتر نین بھی دے سکتی ہے تو ڈائٹ کیا ہونی چاہیے سوامی جی ایک تو ہم بھستری کا بتا رہے ہیں نیند پوری آئے گی یدی آپ کے بوڑی میں اوکسیجن کا لیول پورا ہے تو بھستری کا پورا کریں کپال بھاتی پورا کریں دیکھو کپال بھاتی پورا کریں گے بھوک بھی اچھے لگے کہ کھانا اچھے سکھا پائیں گے بیلنس ڈائٹ کا سیدھا سا فارمولا ہے سامن روپ سے ڈال روٹی سبزی اور روٹی یہ دی ملٹس کی ہو تو اور اچھی بات ہے سبزی یہ دی مکس ہو تو اور اچھی بات ہے ڈال بھی مکس ہو تو اچھی بات ہے ڈال روٹی سبزی کے ساتھ یہ دی صبح سام ایک ایک گلاس صبح دہی دو پر کو چھات اور شام کو جوز مل جائے تب پھر تو اچھے سونے پر تہاگا مجھے آگا آنند آگیا یہ بہت رہی کے مہنگے پہدارت کھانے کی مہنگے مہنگے پہدارت کھانے کی ہر چھونے کھانے کی چھوٹے چھوٹے بچوں کو آیا من کونپرام بھایاں سوامی جائے آپ یہ باہر ہیں ہوسین جی آپ کے پوتے پوتیاں سڑوٹے بھی دیکھیں گے اچھی ڈائیٹ یہی ہے اور صبح صبح ہو سکے تو ہمکریس کھاؤ تو ہلکا پھلکا کھاؤ دو بار کھانا کھاؤ صبح دس سے بارہ کے بیچ میں سام کو پانچ سے سات کے بیچ میں ایک بھکتم صدا روگم دی بھکتم بلواردھنم تری بھکتم صدا روگم چطر بھکتم تم مارکم اچھا سوامی جی چلیے ڈائیٹ کی بات ہو گئی سوامی جی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سکون کی نیند کی تلاش میں بس دو گھونٹ رات میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں یہ سہت کے لیے کیسا ہے اور پھر وہ کہتے بھی ہیں ہنگامہ ہے کیوں برپت تھوڑی سی جو پی لی ہے دیکھو یہ دراخشا سو ان کے لیے نیا اوتار ہے یہ تو مت بولنا بابا جی نے نئی دارو دے دیئے نئی بیر دے دیئے نئی وائل دے دیئے لیکن سچ میں جو یہ پھی لیتا ہے پھر اس کی دارو پہنے کے آگے سچ بول دا میں اس پر گشراس کرو اور یہ گھاٹ کی زابڑی جو کا دلیا رات کو چھانچ اور پانی میں برابر میں تو تھوڑا چھانچ کم لے لے نے تو برابر کے چھانچ اور پانی لیا اس میں پکایا صبح چھانچ دہی کے ساتھ کھا لے نا صبح صبح بھی نیند بڑھی آ جائے گی اور کھیت میں کام کرتے ہیں نا ہم نے تو پہتاریس پساس ڈگری تیمپریش اپر کھیت میں حرج ہوتے ہیں یہ پی کر کے اور نیند تو ایسی آتی ہے کہتے ہیں نا ڈڑوں میں ٹیبوں میں نیند آج آتی ہے جو کی گھاٹ کی رابڑی پتا ہے ہماری بہن مناکسی جی کو اور بہت تھنڈا کردی ہے یہ اتنے اچھے بھی کلپ ہیں اس سے نشے کے عادت چھوڑ جد اور ایک دم نہ بیار نہ وائن نہ دارو بس یہ اپایا بتائے بہتار بہتار اور گھاٹ کی رابڑی بہتار توڑی توڑی پی آ کرو مجھے آج لگ رہا ہے سارے گانے یاد آ رہے ہیں سوالی جی چلیے اب ہم اپنے سوالوں کی سسلے کو یہی روک لیتے ہیں اور جو درشکوں نے سلام میں دارو پینا حرام ہے کہاں گانے گا رہے ہیں ہاتھ مہا جائے گا جی 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 سوالی جی اب ہم اپنے سوالوں کو یہی روک لیتے ہیں اور جو لوگوں نے آپ کے لیے سوال بھیجیں وہ آپ کے حوالے کرتے ہیں پہلا سوال میرٹ سے ستیش کا ہے مجھے یوریک ایسیڈ اور تھائر آئیڈ کی سمشہ ہے دوائی کھا لیتا ہوں ٹھیک ہو جاتا ہوں اور پھر دوبارہ سے ہو جاتی ہے تھائر آئیڈ کے لیے تو تھائر آئیڈ اور دھنیا کا پانی اور کپال بھاتی اجائی سنگھاسن بڑا جواردست ہے اور یوریک ایسیڈ گوکھرو اور دھنیا کے پانی سے ایبزم ختم گلوئی گوکھرو دھنیا کا پانی کے لیے ساپ پروٹین لکھیلز کے لیے بھی آئی ہے یوریک ایسیڈ کے لیے بھی آئی ہے چندر پرباہ گوکھرا دی کھانے کے بعد لے لے خالی پیٹ جب پر پنرنوازی منڈور لے لیں تو گلوئی گوکھرو آؤلا اوبالنے میں دکت ہو رہی ہے نی کسی کو اور تو کیا کرے ٹرائی گھن کوڑی گھن ٹرائی گھن کوڑی گھن اور گلوئی گھن بٹی تینوں ملتی تو ریڈی میٹ اپسن گھریلو دونوں بتا دیئے آج کے بعد کسی کو یوریک ایسیڈ نہیں رہے گا اسی آرثریٹیس رومیتی آرثریٹیس ری سی آر پی تمام طرح کے دو ارثریٹیس کے مارکرس ہیں سائٹوکائنس ہیں ان کا بھی توفان تھمسا جائے گا چھیک ہے سوامی جی آج میرٹ والے کچھ زیادہ زور مار رہے لگ رہا سوامی جی آج دوسرا سوال بھی میرٹ سے ہے عویرال کا سوامی جی میری آنکھوں میں موتیا بند آ گیا ہے یوگ کے دوارا میں کیسے ہی چھتا ختم کر سکتا ہوں یہ کسی کو موتیا بند کسی کے عویرال کی طرح آنکھوں سے عویرال دھارہ بہتی رہتی ہے چھوٹی اوبر میں ہی موتیا بند مجھے لگتا ہے جرور کورونا کے سمیہ یا تو اینٹیبائٹکس کے سیڈائیڈ کے ہائی ڈوز لیے اس سے بھی موتیا بند آتا ہے تو موتیا بند کالا ہو یا سپید ہو کالا ہو تو درشتی باقی آئی گریٹ یا سوامے ڈال لے گلاب جل آنکھوں پر تھوڑا رکھ لے تو اسے یا ترپلا سے آنکھیں دھولیں انولوم ملوم کر لے تراتک کر لے سیر شاہ سن سروانگ آسن کر لے آپ تو جوان بالا کو آئی گریٹ کھانے سے آئی گریٹ ڈالنے سے ہم نے موتیا بند سفید موتیا اینٹیبائٹکس میں انڈیوز کر کے اینٹیبائٹکس میں ہم کو سکسس مل گئی ہے کہ اس سے موتیا اپنے آپ کھٹ جاتا ہے یہ بوڑی آلٹیمیٹ ہیلر ہے اپنے آپری چیزوں کو ٹھیک کر لیتی ہے اس کو بس ہم تھوڑا سپورٹنگ سسٹم دیتے ہیں یہاں سے تو آپ کو بتاتے ہیں پوائنٹ بھی دبالے نا کپال بھاتی انولوم ملوم کرنے نا ویرال جے آفکام ہوتے ہیں ابھی میں ہندر پسند اچھا ہو جائے گا اور کوئی بتاؤ تو لیلہ حسن بھائی سوامی جی ایک سوال پنجاب سے بلجندر کور کا ہے سوامی جی میرے شویر میں بہت اور کاف کا ایمبلنس ہے مجھے بہت دردیں ہوتی ہیں سوئیاں چونوں جیسا درد ہوتا ہے مجھے اور میرے نجلہ بہت آتا ہے میرے ناک میں جوہ رہتا ہے وات اور کپ کا ایمبلنس میری بہن بلویندر ٹھیک ہو جائے گا اور آپ کو بل پورا ملے گا وات کے ایمبلنس کے لیے پیڈانیل گولڈ اورتھوگریٹ ریڈی بیٹ میں اور گھریلوں میں الویرہ گلوی پاریزات نرگنڈی سہزنا پانچ میں سے دو تین چیزوں کا جو بھی جو بھی جوش مل جائے جوش لینا ہے ایٹی ایم کی سبج کھانا تھوڑے دن دہی چھاس نیمو سا ٹھٹائی اور تھنڈائی تھوڑے دن بند کر دینا کب کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے کب کے لیے سواساری اور پرونکوم اپناتیم ہیں اور صبح صبح انار کھالو تھوڑا پپیتہ کھالو خجور کھالو اور ایٹی ایم کی سبج بلے آپ کو بتائیں تھوڑے دن اپواس کرو وات اور کپ کو شریر کا جو اندر کی جھٹھاگ نہیں ہے وہ کھا جائے گی میں وات روگیوں کے لیے کپ روگیوں کے لیے جن کا کولیسٹول بڑھا جن کا موٹا پا بڑھا جن کے اندر اور کئی پر پرکار کی انفلمیشن سائٹوکائنز کے لیول بڑھے ہوئے الگ الگ پرکار کی پیل مارکر ڈیزیز مارکر بڑھے ہوئے سارے مارکر کو مار دیتی ہے کھا جاتی ہے بھوک اس لئے اپواس کرو اور پھر جب بیماریاں ٹھیک ہو جائے تو نورمل ڈائیت لوگ سوامی جی روز آپ ایٹی ایم کی سبز کھانے کے لیے کہہ رہے ہیں پرشاسن کو ایٹی ایم کو سرکشہ بڑھانی پڑھ جائے گی بہراد اب آگے بڑھتے ہیں سوامی جی جو آپ نے یوگ چیلنج دیا تھا اسے بہت سارے لوگوں نے ایکسپٹ کیا بہت سے ویڈیوز ہم تک پہنچتے ہیں اور جو اس میں سے چنندہ ویڈیو کچھ ہم نے چنے وہ آپ کو دکھاتے ہیں دیش کے کونے کونے سے سوامی جی ویڈیوز ہم تک پہنچتے ہیں اور ہمارے لئے بڑی مشکل ہوتی اس میں سے چھاٹنا لیکن پھر بھی ہماری ذمہ داری ہے جو بیسٹ ویڈیو سوامی جی ہے وہ اب آپ کو دکھاتے ہیں بڑے آرام سے کر لیا آن سوڑا کٹھن دینا پڑے گا یہ ہے سوامی جی اتکرش پراشر راجستان کے رہنے والے یہ ہیں وجہتہ آج کے آرام اتکرش کے لئے جوردار افینندہ ناستر بڑے سلیکے سے کیا ہے بڑے دھیرت سے کیا ہے کل کا چیلنج سوڑا کٹھن دیتے ہیں ٹھیک ہے سوامی پہنک کھول لو داہینہ پہر سیر پہ رکھ رہے پھر بائیاں پہر رکھیں گے دوی پاد گریواسن بڑا کٹھن ہے ساکھ دونوں پہروں کو سر کے پیچھے ٹانگ دیا ہے اس کو بچے بہت اچھا کریں گے اس میں کوئی ایج کی کیپنگ نہیں ہے جوردار افینندہ ناستر ایسے ہی سب کریں گے تو اگر آپ کو یہ چیلنج ایکسپٹ ہے تو ہمارے نمبر پر فلائش ہو رہے ہیں ہمارے نمبر پر آپ اس اب بھیاس کو کرتے ہوئے ویڈیو بھیجی اگر آپ نے بہت اچھے سے کیا تو ہو سکتا ہے کل آپ ویڈیتہ گھوشت ہو جائے سوامی جی اب ہم ذرا کل کے کارکم کے بارے میں درشو کو بتا دیتے ہیں کہ کل کیا خاص ہونے والا ہے بے قابو ایموشنس گھاتک کڈنی بیماریوں کا پڑھا ڈر سٹریس ڈپریشن سے پیکھے تیور کس عمر میں کیا ہوگا اثر کل سوامی جی آپ کو سٹریس ڈپریشن سے جڑے ہر ایک سوال کا جواب سوامی جی آپ کو دیں گے وقت آپ ہمیشہ سے جانتے ہیں صبح سات بچ کا چھپن منٹ سے پہلے انڈیا ٹی وی لگا لیجئے کل تو نتیجوں کا دن ہے اس لیے یہ ٹاپک رکھا گیا سٹریس ڈپریشن سوامی جی اب آپ سے اجازت لینے کا وقت ہے بہت بہت پڑا بہت بہت شکریہ سوامی جی موسیقی